دو نوجوان جو بچپن کی حدود سے نکل کر شباب میں دافل ہو رہے تھے انہیں گزنی کے کتوال علی دایہ کے سامنے پیش کیا گیا علی دایہ کے پاس اس وقت ایک شخص احمد بن حسن بھی بیٹھا ہوا تھا یہ شخص گزنی سلطنت کا وزیر تھا جب ان دونوں نوجوانوں کو کتوال علی دایہ کے سامنے پیش کیا گیا تو علی دایہ نے چند لمحوں تک بڑی گہری نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لیا پھر انہیں وہ حاتب گار کے کہنے لگا پہلے اپنے نام کو ہو اس پر ایک بولا اور کہنے لگا میرا نام علی بن ربی ہے عربو یہ میرے ساتھ میرا ساتھی ہے نام اس کا عبدالرزاق ہے ذات کا ترک ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ نوجوان خاموش ہو گیا کتوال علی دایہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا تم دونوں پر الزام ہے کہ تم نے ہمارے سلطان مسعود گزنی کے دو بہترین تاجگ سلاروں سلمان بن یوسف اور علی خوشابند کو زخمی کیا ہے کیا تم اس کی وجہ بتا سکتے ہو تم سلمان بن یوسف اور علی خوشابند پر کیوں حملہ آبر ہوئے اس پر وہ نوجوان جس نے اپنا نام علی بن ربی بتایا تھا اور جو عرب تھا کتوال علی دایہ کو محاطب کر کے کہنے لگا آپ کو گلت اطلاع دی گی ہے ان دونوں کو زخمی میں نے کیا تھا میرا یہ ساتھی اس کام میں ملوث نہیں تھا اس نے آگے باڑھ کر میری مدد کرنا چاہی پر میں نے اسے روک دیا تھا اس بنا پر میری آپ سے گزارش ہے کہ ملزم میں ہوں میں آپ کے سامنے ملزم کی عصیت سے کھڑا ہوں کیونکہ میرا ساتھی عبدالعزاق بے گناہ ہے لہٰذا اسے نشیست پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے علی بن ربی کے ان الفاظ پر وزیر احمد بن حسن ہی نہیں کتوال علی دایہ بھی چونگا تھا ہر وہ علی بن ربی کو محاطب کر کے کہنے لگا ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ تم اپنوں کے لئے فداکاری اور جان ساری کا گہرہ جذبہ رکھتے ہو اس کے بعد علی بن ربی کے ساتھی عبدالعزاق کی طرف دیکھتے ہوئے کتوال علی دایہ کہنے لگا تم بائے ہاتھ جو خالی نشیست ہے اس پر بیٹھ سکتے ہو اس پر عبدالعزاق نے اپنے امامے کے پلو سے اپنا مو صاف کیا اس کے بعد علی دایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے میرا ساتھی جس سے میں اپنا چھوٹا بائی خیال کرتا ہوں وہ ایک ملزم کی عصیت سے کھڑا رہے اور میں بیٹھ جاؤں یہ ناممکن ہے میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو سزا اس سے دی جائے اس سزا میں مجھے بھی شامل کار دیا جائے علی دایہ ان الفاظ سے بڑا متاثر ہوا تھا کچھ دیر تک وہ بڑی اپنایت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم نے سلمان بن یوسف اور علی خوشہ ون کو زخمی کیوں کیا اس پر علی بن ربی بولا اور کہنے لگا محترم علی دایہ اگر کوئی شخص آپ کی سانسوں کے تسلسل میں لہو لہو حروف گول دے منفی عمل کو اپنی فطرت بناتے بدنسبی کی بارش کار دے لمو کے عرم کو جہنم بناتے ہوئے پرغول عذاب تاری کر کے آپ کو خراب و خستہ کر دینے کی کوشش کرے تو کیا آپ اس کے سامنے خموش رہیں گے اپنے سار کو جکا دیں گے دوزانوں ہو کر اس کا اتباہ کرنا شروع کر دیں گے یہ لفاظ سنن کر علی دایہ چونکا تھا پھر کہنے لگا علی بن ربی میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک سیدھے سادھے بددو ہوگے لیکن تم تو بلا کے مقرر بھی ہو جو لفاظ تم نے ادا کیے ہیں میں ان کی نفی کرتا ہوں اگر وہی ایسا کرے تو اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے جو وہ کر رہا ہو اس پر علی بن ربی ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا خدا آپ کا بلا کرے آپ نے کم از کم میری بات کو سمجھا تو عام سمرکان سے گزنی کی طرف آئے ہیں گزنی سے دو مل باہر ایک باگ کے پاس گزرتے ہوئے دو اشخاص نے ہمیں رکنے کے لیے کہا ان کے رکنے پر ہم رک گئے اس لیے ہم نہ مجرم تھے نہ بگوڑے تھے نہ کوئی جرم کر کے آ رہے تھے جب ہم رکے تب ان میں سے ایک میرے قریب آیا میرے گوڑے کی باگ پکڑ کر اس طرح کھینچا کے میرے گوڑے کے موں کو جٹکا دیا اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا نیچے اترو اور دونوں ایک ہی گوڑے پر بیٹھ کر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ میں آپ سے کہوں میرا گوڑا بہت قیمتی ہے اچھی نسل کا ہے اپنے مالک کو پہچاننے والا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے پکارے جانے پر باگا باگا میری طرف آئے گا جب اس نے میرے گوڑے کے ساتھ یہ سلوک کیا میں اپنے گوڑے سے اتر گیا اور اس شخص سے کہا تم کچھ بھی کر لو گوڑا میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس پر ان میں سے ایک نے اپنی تلوار کھینچ لی یہ صورتیال ہمارے لیے یقینا نئی اور تکلیف دے تھی اس لیے کہ ان سرزمینوں میں ہم اجنبی اور انجان تھے لیکن جان کی افاظت کرنا سب کا فرض ہے جواب میں میں نے بھی تلوار نیام کار لی راہ روکنے والوں کا دوسرا ساتھی بھی اپنی تلوار بے نیام کار چکا تھا وہ دونوں ہم پر حملہ آبر ہونے کے لیے پر تول رہے تھے اس موقع پر میں نے اپنے اس ساتھی عبدالعزاق سے کہا کہ تم ذرا ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھو میں ان دونوں سے نمٹا ہوں چنانچہ وہ دونوں مجھ سے ٹکرائے دونوں کو میں نے زخمی کیا دونوں میں سے ایک کی تلوار کو کٹ دیا اب یہاں آ کے مجھے آپ کی زبان سے پتا چلا کہ ان میں سے ایک کا نام سلمان بن یوسف اور دوسرے کا نام علی فوشہ وند ہے اور وہ دونوں سلطان مسعود گزنی کے بہترین سلاروں میں سے ہیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اس کے باوجود محترم علی دایا آپ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں تو ہم باغی نہیں جو سزا دیں گے اسے با خوشی کٹیں گے یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رکا پھر کہنے لگا کیا مجھے یہاں پینے کو پانی مل سکتا ہے علی دایا جو علی بن ربی کی گفتگو سے بے حد متاثر بکھائی دے رہا تھا ایک طرف پڑی سراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تم باغوشی پانی پی سکتے ہو علی بن ربی دایا جرم بڑا پانی کی سرائی سے اس نے کوری سرخ مٹی کا پیالہ بڑا پھر وہ ننگے فرش پر بیٹھ گیا پانی پینے کے بعد پیالہ اس نے اپنی جگہ پر رکھا پھر وہ زمین پر سجدہ ریز ہو کر انتہائی قربوں بے قراری میں کہہ رہا تھا میرے اللہ تو ہی رضاک ہے میرے مالک میری اس مقتصر زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے دست طلب دراز کیا ہو میرے مالک پردیس کی ان سرزمینوں میں بدحالی اور بینوائی ہماری رگوں میں نہ حق زیر گولنے کے در پہ ہے ہماری زندگی کو قیامت خیز ہنگامہ بنانے کے لیے محرومیوں کی نام اربانیاں ہماری تاک میں ہیں اے مالک تو ہمیں ان سرزمینوں میں جبر کی دول عوض کی خواہشوں اور نفس کی ملامتوں سے بچا کے رکھنا اے اللہ تو ہی زمین کو خوش لباسی اور رنگ و رنائی عطا کرتا ہے سیراوں میں پرندوں کو روزی رزق عطا کرتا ہے مطابتی ملجگی چاندنی اس دنیا کے آب و غل کو تیرے ہی کن سے رونک عطا کرتی ہے اے اللہ یہ چاند یہ ستارے یہ کیرشان یہ زہر یہ مشتری ساب تیرے ہی کن کا کمال ہے اے اللہ تو چاہے تو نگت گل کو شمچیر بنا دے تو چاہے تو جبر کی داستانوں کو کفن کی دجیوں میں تبدیل کر کے راکھ دے اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں بے گناہ ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا اے میرے مالک ان سرزمینوں میں انصاف کرنا اس کے بعد علی بن ربی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا وہ اپنے امامے کے پلو سے آنسوں سے بری ہوئی آنکھوں کو صاف کر رہا تھا اس کے ساتھ تھی عبدالزاق اس ٹائم کوتوال علی دایا کے ساتھ کھڑا تھا پہلے کچھ دیر ہنٹوں کو کٹتا رہا پھر اس کی حالت بے قابو ہوگی آنسوں کے کئی کترے آنکھوں سے نکل کر اس کے بسیدہ جوتوں پر جذب ہو گئے تھے خود علی دایا اور احمد بن حسن کی حالت بھی مختلف نہ تھی کمرے میں کٹ خانے والی غموشی تاری تھی علی بن ربی دوبارہ اس جگہ آن کھڑا ہوا یہاں وہ پانی پینے سے پہلے کھڑا تھا یہاں تاکہ علی دایا نے پھر اسے مفاتب کیا میں تسلیم کرتا ہوں تم دونوں نے کوئی جرم نہیں کیا یہ تو کہو کہ تم سمرکان سے کس ارادے کے تحت گذنوی کو آئے ہو اس پر علی بن ربی بولا محترم علی دایا میرا باپ ربی عبدالزاق کا باپ دونوں سمرکان کے حکمران علی تکین کے بہترین اور اندہ سلاروں میں سے تھے نہ جانے کس بنا پر علی تکین نے ان پر بغاوت اور سرکشی کا الزام لگایا میرے اور عبدالزاق کے سارے خاندان کو موت کے گاٹ اتار دیا میں اور عبدالزاق اس وقت سمرکان کے نواہ میں تھے ہم رپوش ہو گئے ہمارا ایک ملازم تھا وہ جانتا تھا کہ ہم کہاں گھڑ دوڑ کے لیے جاتے ہیں چنانچہ وہ بیچارہ ہمیں ڈونڈتا ہوا نکلا اس نے ہمیں تلاش کیا وہ ہمارے لیے نقدی لے کر آیا تھا وہ نقدی اس نے ہمیں دی اور سمرکان سے اپنی جانے بچا کر باغ جانے کا مشورہ دیا اس پر ہم دونوں وہاں سے نکلے اور گزنی کی طرف باغے ارادہ یہ تھا کہ یہاں کے سلطان مسعود گزنی کے لشکر میں شامل ہوں گے اس کے بعد جو آدھسہ پیش آیا اس کی تفصیل میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کوتوال علی دایا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مسلح جوان وہاں آیا اور باری باری اس نے گہری نگا احمد بن حسن اور کوتوال علی دایا پر ڈالی پھر کوتوال کو محاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے اور ساتھ یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ وہ دونوں نوجوان جو آپ کی طرف بیجے گئے ہیں جنہوں نے سلمان بن یوسف اور علی خوشہ وان کو زفمی کیا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں علی دایا اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ایک گیری نگاہ علی بن ربی اور عبدالعزاق پر ڈالی پھر کہنے لگا تم دونوں میرے ساتھ آؤ فکر مند اور پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اس کے بعد علی بن ربی اور عبدالعزاق دونوں کو اتوال علی دایا اور وزیر احمد بن حسن کے ساتھ ہوئے تھے چاروں سلطان مسعود گزنی کے دربار میں داخل ہوئے اس وقت سلطان مسعود کے سلار اور عمرہ بھی اپنے اپنے مناسب کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے سلطان کے ایک طرف اس کے تین بیٹے مہدود عیز دیار اور مدود بیٹھے ہوئے تھے سامنے والی نشیستوں میں عمرہ کے ساتھ سلمان بن یوسف اور علی خوشہ واند بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں علی بن ربی نے زخمی کیا تھا فکر وال علی دایا علی بن ربی اور عبدالعزاق کو سلطان مسعود گزنی کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد شہر نشیع پر چڑھا تھوڑی دیر تاک رازدرانہ گفتگو اس نے سلطان سے کی جسے سن کر سلطان کے چیرے پر تبسل نمودار ہوا تھا اور وہ بڑی شفقت میں علی بن ربی اور عبدالعزاق کی طرف دیکھے جا رہا تھا کوتوال شہ نشیع سے اتر کر جب ایک نشیست پر بیٹھ گیا تب سلطان مسعود گزنی بولا اور کہنے لگا تم میں سے علی بن ربی کون ہے علی بن ربی نے ہاتھ اوپر کیا کہنے لگا سلطان محترم میرا نم علی بن ربی ہے اس پر سلطان بولا اور کہنے لگا جو سلوک تم نے سلمان بن یوسف اور علی خوشہ واند کے ساتھ کیا وہ تم جیسا جان سار تیکھ زنی ہی کر سکتا ہے پسچان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تاہم تم دونوں یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے تیکھ زنی کا بہتر کون ہے سلطان کے کہنے پر علی بن ربی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبدالعزاق کہنے لگا سلطان محترم یہ مجھ سے کہیں اچھا تیکھ زن ہے اور میں یہ بھی انکشاف کروں کہ تیکھ زنی میں لاجواب مہارت کی وجہ سے سمرکاند کے لوگ اسے سمرکاند کا ساہر کہتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد سلطان مسعود گزمی تھوڑی دیر تا فاموش رہا گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر اس نے تہ مکانہ انداز میں اپنے دونوں تاجک سلاروں سلمان بن یوسف اور علی خوشہ واند کو محاطب کر کے کہنا شروع کیا جس طرح ان دونوں کو مجرم کی حسیت سے پیش کیا گیا ہے اس طرح تم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ سلطان کے یہ الفاظ گویا بجلی بن کر سلمان بن یوسف اور علی خوشہ واند پر گرے تھے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اس موقع پر سلطان پھر بولا اور علی بن ربی اور عبدالزاق کو محاطب کر کے کہنے لگا جن دونے نشیستوں سے یہ دونوں میرے سلار اٹھے ہیں وہاں جا کے تم بیٹھ جاؤ اس پر علی بن ربی اور عبدالزاق دونوں ان نشیستوں پر بیٹھ گئے سلمان بن یوسف اور علی خوشہ واند سلطان کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے سلطان مسعود گزنمی تھوڑی دیر تا گورنے کے انداز میں ان کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا تمہیں یہ کیسے جورت اور جسارت ہوئی کہ ایک نوارد علی بن ربی کے گوڑے کی باگ پکڑ کر اس سے روکو اس کا گوڑا جو اچھی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو اس کا تربیت یافتہ ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو اور جب وہ اپنا گوڑا تمہیں نہ دے تو تمہیں کس نے کہا کہ تم ڈرانے دمکانے یا اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تلوار کھینچ لو اور پھر تم دونوں نے علی بن ربی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی تلوار بینیام کرے میں سمجھتا ہوں علی بن ربی کی دلیری اور جورت مندی اور فراخ دلی ہے کہ اس اکیلے نے تم دونوں سے مقابلہ کیا اور اپنے ساتھی عبدالرزاق کو اس میں ملوث نہیں ہونے دیا تم دو تھے وہ اکیلہ اس کے باوجود اس نے تم دونوں کو زخمی کر دیا اور تم ایک طرح سے اس کے سامنے پٹ کر شہر کی طرف آگئے کیا تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ ہے اگر ہے تو کہو سلطان کے اس بات پر سلمان بن یوسف اور علی کو شاواند گردن جگائے خموش رہے یہاں تک کہ سلطان مسعود گردنوی نے اپنے وزیر احمد بن حسن کو محاطب کیا اور کہنے لگا ابن حسن اس سلمان بن یوسف اور علی کو شاواند کو گردنی کے اندر کتنی حویلیاں ہیں احمد بن حسن نے کچھ سوچا اس موقع پر اس نے سلطان مسعود گردنی کے سپا سلار الٹون تاش کی طرف دیکھا کچھ دیر مشورہ ہوتا رہا پھر وزیر احمد بن حسن بولا اور کہنے لگا سلطان محترم ان دونوں کی گزنی میں ایک نہیں کئی حویلیاں ہیں یہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے عزیز و اکارب میں ہیں لہذا ان کی دو حویلیاں جو محترم ریان بن ناہر کی حویلی کی دائم بائے ہیں وہ استبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کی رہائش کی کافی حویلیاں ہیں سلطان نے پھر کچھ سوچا اس کے بعد اپنے سپا سلار الٹون تاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا الٹون تاش تم بھی ریان بن ناہر ہی کے آس پاس رہتے ہو ان دونوں کی حویلیوں کا میلے وپو کیا ہے اس پر مسکراتے ہوئے الٹون تاش بولا اور کہنے لگا سلطان محترم یہاں سے اتر جائیں یہاں ہماری حویلیاں ہیں سب سے پہلے میری حویلی آتی ہے اس کے بعد سلمان بن یوسف کی پھر ریان بن ناہر کی اور اس کے بعد الیخ و شاوند کی حویلی ہے ان دونوں کی حویلیاں وہاں استبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں سلطان پھر بولا اور کہنے لگا الٹون تاش میں ان دونوں نوارت علی بن ربی اور عبدالرزاق کو تمہاری متعتی میں دیتا ہوں جہاں کہیں ہمیں موہم درپیش ہوگی یہ دونوں تمہارے متعت کام کریں گے اور ان دونوں کی کارگزاری میں تم سے پوچھتا رہوں گا تمہارے آس پاس جو سلمان بن یوسف اور علی فشاوند کی حویلیاں ہیں ان میں سے وہ حویلی جو تمہاری اور ریان بن ناہر کی حویلی کے درمیان ہے وہ علی بن ربی کے حوالے کار دو اور جو حویلی ریان بن ناہر کی حویلی کی دوسری جانب ہے اس کا اندراج عبدالرزاق کے نام پہ کار دو الٹون تاش توم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں حویلیاں سلمان بن یوسف اور علی فشاوند استبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں لہذا یہاں سے جانے کے بعد کچھ آدمی لگانا جو علی بن ربی اور عبدالرزاق کے ساتھ کام کر کے ان حویلیوں کی صفائی سترائی کا کام سر انجام دے دیں اور ان کی مرمت اور دیکھ بالکار کے بہترین انداز میں رہنے کے قابل بنا دے یہاں تک کہنے کے بعد گھرنے کے انداز میں سلطان مسعود بن محمود گزونی نے پھر گزبناک نگاؤں سے سلمان بن یوسف اور علی فشاوند کی طرف دیکھا اور کہنے لگا چاہیے تو یہ تھا تمہارے اس رویے پر تمہیں کڑی سزا دی جائے لیکن میرے خیال میں تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم دونوں کو تمہاری ایک ایک حویلی سے محروم کر دیا جائے سلمان بن یوسف تمہاری حویلی کا مالک علی بن ربی ہوگا اور علی فشاوند کی حویلی کا مالک عبدالرزاق ہوگا اس سلسلے میں کسی موقع پر اگر تم دونوں نے علی بن ربی اور عبدالرزاق سے تنازہ کرنے یا تقرار کا معاملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں پھر تم دونوں کی شکایت پہنچی تو میں کس ٹائپ کا آدمی ہوں تم دونوں مجھے جانتے ہو یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود رکا دوبارہ وہ الٹون تاش کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگا یہاں تک کہ اس کی نگاہ ریان بن ناہر پر جام گی ریان بن ناہر یہودی تھا اور گزنی کا ایک مالدار آدمی خیال کیا جاتا تھا پھر سلطان کی آواز اس قصر میں گونجی تھی ریان بن ناہر میں تمہارے ذمہ بھی ایک کام لگاتا ہوں کہ تم علی بن ربی اور عبدالرزاق کی حویلیوں کو رینے کے مقابل بنانے آنے والوں پر نگاہ رکھنا اور ان کی دیکھ بال کا فرض بھی ادا کرنا سلطان نے جب یہ لفاظ کہے تو ریان بن ناہر جو ڈلی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا سلطان محترم جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں ذرا برابر کتا ہی نہیں ہوگی اور ہمارے دائیں بائے رہتے ہوئے علی بن ربی اور عبدالرزاق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ بلکل متمن رہے اس کے ساتھ سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا اور اس نے الٹون تاش اور ریان بن ناہر کو علی بن ربی اور عبدالرزاق کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا اس کے بعد سارے سلار اور عمرہ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے علی بن ربی اور عبدالرزاق جب اس بڑے کمرے سے باہر آئے تاب ان کے پیچھے پیچھے مسعود گزنی کے سیپہ سلار الٹون تاش اور گزنی شہر کا یہودی سردار ریان بن ناہر بھی ایک ساتھ نکلے اس موقع پر ریان بن ناہر سیدھا علی بن ربی کے پاس آیا اور اسے محاطب کر کے کہنے لگا ابن ربی جس باغ کے ساتھ تمہیں سلمان بن یوسف اور علی فشوان کے ساتھ آدسہ پیش آیا وہ باغ میرا ہے میں اس وقت باغ میں مجود تھا اور کچھ تقرار ان دونوں نے کی جو حملہ آور ہو کر تم نے ان دونوں کا حلیہ بنایا وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم کیا خوب سلمان بن یوسف اور علی فشوان پر لاخوں توفانی گموں اور خوفناک اندی قوت سمندر کے گسیلے رکس اور ہولناک طاقتور موت کی طرح حملہ آور ہوئے میرے عزیز میں سراہ کے اندر رکس کرتے ہوئے موت کے ہولناک قرب جیسی تمہاری دلیری رکس کرتے پار شور بگولوں جیسی تیزی سجاد تلسم گاؤں سے نکل کر سانسوں کی دوریاں منقطع کرتی جوالہ مکھی کی آگ سی تیری سجاد کو سلامت پیش کرتا ہوں ریان بن ناہر کے ان الفاظ کے جواب میں علی بن ربی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ الٹون تاش بولا اور علی بن ربی کو محاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں محترم ریان بن ناہر کے ساتھ چلو میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں ریان بن ناہر نے بھی اس سے اتفاق کیا پھر ریان بن ناہر علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا جہاں تک الٹون تاش کا تعلق تھا وہ پہلے سلطان محمود گزنی کے دور میں بھی بہترین اور اندہ سلاروں میں شمار ہوتا تھا سلطان محمود کے بعد اب وہ اس کے بیٹے سلطان محمود گزنی کے لشکریوں کا بہترین سپا سلار ہوا تھا یہاں تک ریان بن ناہر کا تعلق تھا تو وہ ایک مالدار یہودی سردار تھا جس کے گزنی کے نوا میں کئی باغات تھے اور اس کے خاندان کے بہت سے دوسرے لوگ بھی گزنی کے اندر آباد تھے ریان بن ناہر دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا یہاں تک کہ وہ ایک حویلی کے سامنے رک گیا پھر وہ علی بن ربی کو محاطب کر کے کہنے لگا علی بن ربی جس حویلی کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہوئے تھے یہ حویلی سلطان نے تمہیں دی ہے بہت اچھی حویلی ہے چونکہ سلمان بن یوسف ایک مالدار شخص ہے اور اس کے پاس اس جیسی گزنی شہر میں بہت سی حویلیاں ہیں اور اس نے اس حویلی کو استبل کے طور پر استعمال کر رکھا ہے اس حویلی کے دائیں جنب الٹون تاش کی حویلی ہے اور بائیں جنب میری حویلی ہے اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھا اپنی حویلی کے پاس گزرنے کے بعد اگلی حویلی میں رکا عبدالعزاق کو محاطب کر کے کہنے لگا سلطان مسعود نے یہ حویلی تمہارے نام کرنے کا حکم دیا ہے یہ حویلی علی خوشہ واند کی ہے وہاں سے ہٹکا ریان بن ناہر اپنی حویلی کے سامنے آیا پھر وہ باری باری علی بن ربی اور عبدالعزاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں جانتا ہوں تم دونے ایک لمبے سفر سے آئے ہو سفر کے دوران ہی تمہارا ٹکراؤ سلمان بن یوسف اور علی خوشہ واند سے ہو گیا اس بناہ پر نہ تمہیں کسی نے خانہ پوچھا نہ مشروب پیش کیا آپ تم دونوں میرے ساتھ میری حویلی میں آؤ تمہاری کو استوازیہ کرتا ہوں اتنی دیر تک الٹون تاش بھی آ جائے گا پھر تم دونوں کی حویلی میں کام شروع ہو جائے گا اس موقع پر علی بن ربی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ریان بن ناہر نے اپنے انگلی اپنے ہنٹوں پر رکھ دی اور کہنے لگا ابن ربی تمہاری حصیت بیٹے کیسی ہے اور پھر تم ہمارے ہمسائے میں آئے ہو ساتھ والی حویلی تمہیں مل گی ہے لہٰذا میری پیشکش سے انکار مت کرنا علی بن ربی خموش رہا پھر ریان بن ناہر نے آگے باڑھ کر اپنی حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والا چودہ پندرہ سال کا ایک لڑکا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریان بن ناہر کہنے لگا یہ میرا بیٹا روحیل ہے ساتھی ریان بن ناہر نے علی بن ربی اور عبدالعزاق کا تعرف کروایا رہیل آگے باڑھ کر مسافہ کرتے ہوئے دونوں سے ملا پھر ریان بن ناہر علی بن ربی اور عبدالعزاق کو لے کر اپنے دیوان خانے میں داخل ہوا ریان بن ناہر کا بیٹا روحیل بھی ساتھ تھا ایک نشیست پر ریان بن ناہر بیٹھ گیا سامنے علی بن ربی اور عبدالعزاق کو بیٹھنے کے لیے کہا پھر اپنے بیٹے روحیل کی طرف دیکھتے ہوئے ریان بن ناہر کہنے لگا بیٹے یہ ہمارے معزز مہمان ہیں سمرکان سے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی جس قدر گفتگو سلطان مسعود گزنری کے دربار میں ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل ریان بن ناہر نے اپنے بیٹے روحیل سے کہہ دی اس کے بعد کہنے لگا بیٹے حویلی کے اندر جا پہلے ان کے لیے مشروب اور اس کے بعد ان کے لیے خانے کا انتظام کرو روحیل دیوان خانے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ مشروب لے کر آیا علی بن ربی اور عبدالعزاق کو پیش کیا پھر واپس چلا گیا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ خانہ بھی لے آیا علی بن ربی اور عبدالعزاق دونوں نے خانہ خوایا ریان بن ناہر بھی ان کے ساتھ شامل ہوا خانہ خانے کے بعد ریان بن ناہر پھر بولا اور کہنے لگا ہامگار کے چار ہی افراد ہیں میں میرا بیٹا روحیل میری بیوی جس کا نام روشنک ہے اور میری بیٹی روحیل سے بڑی ہے اس کا نام روحیل بنت ریان ہے ریان بن ناہر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی جب وہ اٹھ کے باہر گیا دروازہ کھلا تو سامنے التوش تاش کھڑا تھا ریان بن ناہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی بن نبی اور عبدالرزاق کو اپنے ساتھ لے کر آؤ دونوں کی حویلیوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے